بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو غوسی انلی بریانی بنانی کی ریسپی بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ ایسی کونسی ٹریپس ان ٹرکس یوز کرتے ہیں جس سے ان کی بریانی اتنی اچھی ہوتی ہے آپ بھی ان ٹریپس کو فالو کرتے ہوئے ایسی بریانی آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلہ لیا ہے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس میں بیف گوش ڈال دیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کیا پانی ڈال دی ہو اور دو ڈالا ہی نہیں ہے یہی تو ٹرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھڑے مسالیں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک دس سے بارہ کالی مرش دو چھوٹی الہچی ایک پڑی الہچی درمیان سے کٹ لگا دی ایک بریان کا پھول اور ون ٹی سپون لیسن ڈال دیں گے کدو کش کیا ہوا اور دو دارچینی اور ساتھ سیار جو ہیں لونگ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دیں گے اور اگر آپ کو اس مرش زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں ہاف ٹی سپون ہری مرش کا بھی ڈال سکتے ہیں پیسٹ بنا کر میں نے نہیں ڈال ہے اور لال مرش ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا تھا کچھ گوش کا بھی اپنا پانی نکلے گا اور اسے دو گھنٹے تک اسے اچھی طرح سے گلا لینا ہے اگر بیچ بیچ میں آپ چیک کرتے رہے کہ پانی خوش کھ جائے تو آپ پانی ڈال دیں اس میں میں نے ہڈی والا گوش لیا ہے پیسٹ والے گوش بھی ہیں اور آپ اس میں نلی بھی اسی وقت ڈال دیں اور اس کو پکنے دیں دو گھنٹے تک اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو گھنٹے کے بعد ہمارا جو کورمہ یہ دیکھیں اوائل کتنا سیپریٹ ہو گیا ہے میں نے کوئی اوائل نہیں ڈالا تھا یہ کورمے کا اپنا اوائل تھا جو ان کے فیٹ جو تھا گوش میں وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اور یہ ماشاءاللہ بلکل گوش گل گیا ہے اور اس میں تمہارٹر ڈال دیں گے دو سے تین درمیانے سائز کے ٹیماتر کو بارک بارک گول گول کٹ لیا ہے اور اس میں یہ شامل کر دیں گے اور یہ تلیلی پیاس کی اس پیاس کے اندر میں نے جائفل اور جویتری کا پاورڈر بھی ڈالا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کورمہ میں مکس کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور درمیانے سائز کے دو آلو لیے دیں اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور آلووں کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلووں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس اپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ فوڈ کلر ڈال دینا ہے جو اپسے بریانیوں میں فوڈ کلر ڈالتے ہیں وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ آلووں میں اور کورمے میں اچھی طرح سے مل جائے اب آپ نے چمچ چلا لینا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے دیکھیں یہ جو کلر ہے آلووں پر بھی آ رہے ہیں اور کورمے میں بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوسیا نلی بریانی والے یہی ٹریک یوز کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے وہ بناتے ہیں اگر آپ بھی ان ٹرپس کو فالو کریں گی تو فلکل ایسے ہی نلی بریانی آپ کی تیار ہو جائے گی اس پہ آپ نلی بھی ڈال دیں ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گل جاتی ہے گوش جب ڈالا تھا اسی ریم آپ نلی بھی ڈال دیں میڈیم فلیم پر آلووں کو پکا لیں گے میڈیم فلیم پر دس منٹ تک آلووں کو گلا لیں گے اور ادھر ہم چاول لے لیتے ہیں میں نے سیلا چاول لیا ہے دو کپ اس کو ڈھائی گنٹے تک سوپ کیا ہوا تھا اور یہاں پر پانی کا پتیلا چھڑا دیا ہے اور اس میں سارے سارے کھڑے مسائلے ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرہ ہے دو تیز پتے ہیں جائی فل جویتری ہے اور ایک چھوٹی لیچی ہے دو لونگ ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں نمک جو ہے آپ اپنے تیز کے اکورڈنگ ڈالیں گے میں نے دو کپ چاول لیا تھا اس کے لیے میں ون اینڈ ہاف تی سپون نمک ڈالوں گی اس کے اندر اگر کم لگے گا تو میں اور ڈال دوں گی یہ کہ جب پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں چاول ڈال دوں گی چاول میں نے سیلا یوز کیا ہے دھائی گھنٹے تک سوپ کیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں آلو چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارا گل گیا ہے اور اس میں دھنیا پودینہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلو ہمارا اچھے سے کوکو جانا چاہیے پک جانا چاہیے اس کے بعد ہم نے یہ دھنیا پودینہ کو بھی مکس کر لیں گے اور ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے بہت ہی آسان اور بلکل لو بجٹ والی بریانی ہے اس میں کوئی پہار کا مسالہ نہیں ڈالا بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھایا ہے بتایا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شوربہ ہمارا ہاف کپ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دم دینا ہے میرا کورما بلکل خوشت نہیں ہے اس پر اس میں ہاف کپ پانی ہے تو اس میں چاول دادونی چاول ہمارے جو ہیں اٹی پرسن کوکوے میں ہیں ڈیڑھ کنی چاول ہے بلکل پکا ہوا نہیں ہے کیونکہ اب یہ شوربہ میں بھی کپنا ہے تو اس میں سارے چاول اکھٹے ڈال دوں گے اس کے اوپر اور اگر آپ نے شوربہ ایک کپ بھی رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس میں سوپ ہو جائے گا اس میں زائقہ آ جائے گا تو اس میں سارے چاول اس میں ڈال دیں گے سارے اور اس کے دس سے پندہ منٹ تک آپ نے دم پر رکھ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے فوٹ کلر لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈی اے یو لائف اسٹائل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ نے کیسی بنائی ہے یہ فرس ٹائم میں ہی اچھی بن جاتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس میں پودینہ ڈال دیں گے اور اسے دس سے پندہ منٹ تک میڈیم ٹور بلکل لو فلیم پیر آپ نے پکار لینا ہے پھر اس کے پر یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈھکن اس کا ہٹا دی اور ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بلکل باہر جیسی دے گی بریانی گھر پر تیار ہے آپ اسے کھائیں اور بہت مزے گی بریانی ہے بہت ہی اگر آپ اس میں مسالہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ مسالہ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہ نورمل بنایا ہے یہ دیکھیں اور اس میں یہ بلکل باہر جیسی بریانی بنی ہے بزائکے میں بھی باہر جیسی ہے خوشبو میں بھی ہے اور چاول دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے تین کلڑ کے شاول ہیں ییلو آرینج اور وائٹ یہ دیکھیں بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوسی انلی بریانی کی ریسیپی وہ کون سے ٹریپس این ٹرکس یوز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ آئل گھی نہیں ڈالتے ہیں وہ بیغر آئل اور گھی کے بریانی بناتے ہیں اور بہت کم بجٹ میں آپ کی بریانی بن جائے گی آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور فیڈبیک دینا ہے اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کر اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے گا اور اسی طرح کی آسان اور ایزی ریسیپی میں آپ کے ساتھ لے کر آتی رہوں گی آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اور رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ